ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے چینلر حکیم خالد پر میں آپ کا محضبان حکیم خالدات میں بہت ہی خاص نسکے سے آپ کو تعریف کرانے والا ہوں جو کہ خواتین کی سب سے بڑی بیماری مان لے اور چھوٹی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر عورت ذات کا چہرہ خوبصورت نہ دکھے تو اسے کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہے خاص طور سے وہ خود کو ہی نہیں پسند کرتی ہے دوسری لوگ تو پسند کریں یا نہ کریں وہ خود ہی اپنے آپ کو پسند نہیں کرتی ہے تو وہ اپنا چہرہ کس طرح سے خوبصورت کریں اور جو جھائیاں ان کے آنکھوں کے نیچے ڈارک یعنی بلیک سرکل جیسے بن جاتے ہیں بلیک داگ ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح سے ختم کریں اس کے لئے آج میں بہت ہی بہترین چیز بتانے والا ہوں بہت ہی آسان سی چیز ہے اور آپ کو ہر گھر میں مل جائے گی کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ہلدی ہلدی کو اس کو پاڈر فارم میں چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے دکھو کھڑی ہلدی لینا اس کا اثر الگ رہتا ہے اور جو پیکٹ میں پسی پسائی آتی ہے ہلدی اس کا میں اعتبار نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو مشہورہ یہی دوں گا آپ کی کھڑی ہلدی لیں اس کے بعد اس کو کسی کھلر سے توڑ کے اور مکسر سے اس کو پاڈر فارم میں چینج کر لیں جتنی آپ نے ہلدی لی ہے اتنا ہی آپ کو گیوں کا آٹا لینا ہے تو انہوں کو مکس کر دینا ہے پھر کرنا کیا ہے جتنا آپ کو چہرے پہ یوز کرنا ہے اتنا آپ لے لیں اور گاہے کا تازہ دودھ کچھا لینا ہے پکا نہیں لینا ہے کچھا دودھ لینا ہے اور ملا کے مالش یعنی چہرے پر ملنا ہے ٹھیک ہے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے کالے دھبے اور جھائیاں اکدم دور ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ نکھر جائے گا اور خوبصورت آپ دکھنے لگیں گی یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ چند دنوں جب کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے اپنے چہرے پر اتنی خوبصورتی آگی کی بڑے سے بڑے جو میڈیکل کی دوائیاں ہوتی ہیں یا ٹوب ہوتے ہیں وہ کچھ دن ہی اثر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا چہرہ یا تو بہت ٹھیک ہو جاتا ہے یا تو اور بھدہ ہو جاتا ہے یا کچھ دن تک رہتا ہے اس کے بعد پھر وہی جیسا پہلے تھا ویسا ہو جاتا ہے تو یہ جو آسان سا میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے یہ آپ بنا لیں گی اور اس کو استعمال کریں گی تو آپ کو پھر اس کا ریزرڈ ایک دم خود ہی خود با خود دکھنے لگے گا اور آپ خوبصورت ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو پسند کرنے لگیں گے آئی ہوپ کہ آپ کے یہ میری جانکاری پسند آئے ہیں تو جتنے بھی ہماری بہنیں ہیں وہ اس ویڈیو کو پلیس شیئر یا لائک ضرور کریں اور اپنے طرف سے کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھیں یا کوئی مشورہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹس پہ تو میں اس کا جواب دینے کا بہت اچھا سمجھوں گا اگر ایسا ہوا ٹھیک ہے آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسا ضرور کریں گے اور سوال بھی کریں گے چلے شکریہ مجھے امید ہے